اور صاحب اس کی بڑھیا تھی چولے کے پاس وہ بھی سی بیاسی سال کی ہوگی تو وہ بلدہ سریم مزاج سے ہوئی جاتا ہے بڑی عمر میں آجی اس کی لٹے لے رہا تھا اس کی جان عذاب میں ڈال رہا تھا اور ایک ہی بات مر جا مر جا تو انہیں مرتے جانا ہی مجھے پتہ ہے اور مجھے کوئی پروار نہیں ہونی جو مر بھی گئی تو کیا ہوگا بس وہ دب جائیں گے تجھے تو دفع ہو جائے اوہ بور باتھی گتی نہیں میں مر دی جب اللہ نے میرا حکم کا تب مر گی کبھا نہیں کوئی پروار نہیں ہوتے ہم کو کسی نے پوچھنا نہیں دو جاں اٹھاتے تھے اب یہاں بیٹھتے ہیں لوگ کو پیسے دے جاتے ہیں ہم گزارہ کرتے ہیں تو انہیں مر جائے میں نے کہا بابا کیا بات ہے اس سے لڑتا کیوں کبھا یہ بھوڑیاں میں آیا تھا اس سے ڈال دو سے اور یہ نہیں کھاتی ہے وہ ان جاتی ہے تو جمتہ یہ کھائے گی زندہ نہیں بچے گی جو زندہ نہیں بچے گی تو میں زندہ نہیں بچوں گا میرا یہ ذاتی اپنی خودوروی کا معاملہ ہے تو میں نے گولیاں دیکھی ہنڈیا میں رکھی تھی چیچی وہ بلٹی ویٹیمنٹ کی گولیاں دیں اور بابا اسی بات میں ناراض ہو رہا تھا یہ ایک تعلق کی بات ہے یہ ریلیٹڈ نیس کی بات ہے اس میں چاہے لڑائی ہو چاہے جھگڑا ہو چاہے محبت کے جملے ہو چاہے کوئی دوچ گا رہا ہو یہ انسان کو انسان کے قریب لانے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تک انسان انسان کے قریب نہیں آئے گا یہ سب کچھ ہونے کے باباس وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا جس کی ہمیں آرگو ہے اور جس کی تمنا لے کر ہم اپنی آرگویوں کے دامن پھیلا کر مو اوپر اٹھائے ہر وقت کچھ اس آس میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وہ جنتِ ارضی کہاں ہے جس کی ہم کو تلاش اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کر س Mar etcetera موسیقی ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچیں موسیقی یہ زاویہ والے لوگ بھی دنیا کے دوسرے ہنرمند تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح سے اپنی فٹری کے اندر کچھ ایسا احتمام کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو جو روحانی مشکلات پیش رہیں ان کا صدیباب ہوتا رہے اور بطری کے اثر ہوتا رہے ان کا یہ خیال ہے اور جائز خیال ہے کہ انسان جانور کے مقابلے میں اشرفتر چیز ہے اور وہ اس بات کا ہر وقت خیال رکھتا ہے کوشش کے ساتھ کہ وہ اس سطح سے ہمیشہ اوپر رہے اور انچہ رہے اور جو چیز اسے ممیز جو چیز اسے مختلف گردانتی ہے جانور سے وہ یہی ہے کہ انسان میں روح ہے اور جانور میں صرف جان ہے اور اپنے روح کا مظاہرہ کرنے کے لئے اور اسے منٹین کرنے کے لئے اور اسے حفاظت میں رکھنے کے لئے انہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کے علاوہ ہم کو آپ کو ہم سب کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ یوں کہ جانور تو اپنی جبلت کے سہارے اپنی جو اس کو دی گئی ہیں اللہ نے انہیں صلاحیتیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے لیکن انسان رکھتا ہے اس کی جبلت تو یہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائے پیاس لگے تو پانی پیئے اور ہی پرڈکشن ہو تو وہ اپنے مادہ کے پاس جائے لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں سے یوں بہتر ہے کہ انسان فیتھ بھی رکھتا ہے ایمان بھی رکھتا ہے بھینس جو ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے گھوڑے کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان اور ایکان کیا ہوتا ہے انسان کو پتہ ہے اور وہ کوشش بھی کرتا ہے تو اسے سمیت کے اور سنبھال کے رکھیں بھینس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج کھانا نہیں کھاتے روزہ رکھتے انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں روزہ رکھوں اور اپنا احساب کروں کسی گھڑیال نے کسی مگرمچ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دو سو ستر برس کی عمر ہو گئی تو بڑے ظلم کی ہیں اور اب مجھ کوئی ریپینٹنس ہوتی ہے اب میں کچھ شرمندگی اس کے احظار کروں اور اللہ سے معافی مانگو یہ نہیں ہوتا ہے انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی اپنی خود احتسابی میں بھی شامل تو یہ بات تو میں آپ سے آپ جانتے ہیں ایسے کر رہا تھا مجھے جن بابوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی دیوائیس عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کبھی کوئی بھلا پڑے تو اسے کس طرح سنپٹا جائے تو یہ بابے جو ہیں وہ اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر انسان کو مرد یا عورت اپنے ساتھ ایک خنجر ضرور رکھنا چاہیے ایک کٹار ایک جمدھر ایک پیش کبز ایک ککری یہ ہو اس کے پاس اور وہ ہر وقت الیٹ رہے اور چوکس رہے اور جب اس کے اوپر کوئی منفی چیز حملہ آور ہو تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے اپنے خنجر کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کریں اس کو قریب نہ آنے دیں کوئی خرابی کوئی گناہ جیسے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور گہرے خیال میں ہیں اور آپ لکھنے کے اندر بہت نیچے ہمیں اترے ہوئے ہیں اچانک کسی کھلی ہوئی کھڑکی کے ایک جری میں سے ایک بھیڑ اندر آ جاتی اکثر ہوتا ہے نا ڈیموں آ گیا اندر اور آپ نے اسے دیکھا اور پریشان ہو گئے اور آپ نے ہاتھ چلایا تو دعا تو لٹ کے ہو گئی کلمدان پڑھا تھا کھر گیا حالانکہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو وہ جو بھونڈ ہے جو بھیڑ ہے واہ یہ تنکے والی یہ موسم کا تکوہ ہے بہت اچھا جب شکریہ تو یہ تو بڑی بچوان یاد آگیا ایسے تو جو حملہ آور ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ تیاری رکھنی چاہیے کہ جو ہی اس قسم کی چیز جو نیگٹیو ہے جو آپ کے تصور سے الگ ہے اس کو اپنی گرشت میں لے کر اس خنجر سے اس پر حملہ کیا ہے اچھا وہ خنجر سٹیوت کا خنجر نہیں ہے وہ آپ کی الیرٹنس کا آپ کی اوشیاری کا آپ کے شعور کا آپ کے کنشنس کا خنجر ہے اور جب تک وہ استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کی اشرف المخیوقاتی دھری کی دھری رہ جائے گی اور تمام بزرگ جو ہیں وہ اس کا خیال رکھ سو خاص طور پر ہمارے بابا جی کہا کر دیتے کہ رشوت کے معاملے میں جم ملازمی لوگ سے وہ کہتے تھے رشوت کے معاملے میں آپ کو ہر وقت خنجر بقاف رہنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کے دفتر میں آ سکتا ہے اور کتنی دھیر ساری رکم افسار وہ دے سکتا ہے اور آدمی کمزور ہے اس کے میز میں درازیں لگی بھی ہوتی ہیں چاہے وہ اس میں گتھی رکھ لے بہتوں کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر فوراں حملہ آبر ہو کے جیسے بھیڑ اندر گھوسائی بیسے ہی اس پر کرنا چاہے مولانا اتارت ہے نا ہمارے فریض دین اتارت کچھ لوگ کو ایکسٹر جیبے لگا کر آتے ہیں رشوت کے لئے خفیہ پسو وہی نا تو آپ ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ایکسٹر خفیہ قسم کی جیبیں یہ افسار کہہ رہتے ہیں لگا کر آتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جیبوں کے بجائے اپنا وہ خنجر وہ جو آپ عظیم چاہے عابدار تیار رکھے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولانا اتار کے مرشد سے غالب ان کا امین الدین تھا بہت پائے کے بزرگ طاقتور بزرگ تو وہ اپنے ستر مریدوں کو جو اونچے درجے کے مرید تھے جنہیں وہ کچھ نیا علم سکھانا چاہتے تھے لے کے جنگل میں گئے جنگل میں ضرور جاتے یہ بزرگ یہ بتانے کے لئے کہ سیروف الارض کے کیا معنی ہیں اللہ کی زمین کی سیر کس طرح سے کرنی چاہیے اور عبرت کے جو نشان ہیں ان کو کس طرح سے ملازہ کرنا چاہے چنانچہ وہ لے کے چل پڑے وہ گئے ہی ہیں اور ابھی انہوں نے جنگل کا ایک پڑاؤ بھی نہیں گزارا کہ آگے چھوٹی سی ایک بستی تھی اور وہاں پنگل کے اوپر لڑکیاں پانی ور رہی تھیں اس میں ایک ایک عیسائی لڑکی وہ بڑی خوبصورت تھا اور بہت ناظرہ دل فریب جیسے کہتے ہیں وہ تھی پانی ور رہی تھیں تو حضور نے دیکھا انہوں نے حضرت صاحب نے جو لے کے کافلہ چلے تھے تو اپنی کترار بھول گئے یعنی بہت وقت وقت پہ نہیں ہاتھ پڑھنا سالیم یہ لی ہے کہ ہر وقت اپنا ہاتھ تیار رکھو کہ وہ آپ کی کترار کے آپ کے خنجر کے دستے پر رہے ان کا ہاتھ نہیں پڑھ سکا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو اس سے شادی کروں گا اب ستر ان کے مرید کڑے ہوئے ہیں جو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ چلے تھے اور وہ نے رونا پیچنا شروع کر دیا سٹوڈنٹ نے کہ سار یہ کیا ہو گیا اس کے والدین آگئے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بالکل تیار ہیں شادی کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے بشرت ہے کہ آپ عیسائی ہو جائیں اور ہم نصارہ لوگوں کی یہ ہے کہ ہم باہر نہیں شادی کرسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں انہوں نے کہا کہ بیپتسمہ آپ کو دیا جائے گا انہوں نے کہا بسم اللہ مسکلوی تیار ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا شورو گوگا مچا اور اتنا نالا بھکا ان کے شاگردوں نے کیا کہ وہ کان پڑی آواز میں سمائی دیتی اور زمین پہ لوٹتے تھے اور تڑکتے تھے کہ ہمارے مشہد کو یہ کیا ہو گیا لیکن وہ ہاتھ چچلتا